السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اردو کہانیا دوستو آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور سبک اموز کہانی لے کر حاضر ہوں ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر کہانی آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں اما وہ اپنی کیسرہ باجی پر جن آ گیا ہے ببلو نے ماں کے پاس آ کر زور زور سے کہنا شروع کیا تو فاخرہ بیگم جنجلا کر بولی تھیرا دماغ صحیح ہے جن آ گیا تجھے بہت معلوم ہے جن کے بارے میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی پڑوسن خالہ رحمت آ گئی فاخرہ او فاخرہ وہ اپنی کیسرہ ہے نا اس پر جن آ گیا ہے سارا محلہ جمع ہے اور تو یہاں ہے اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں میں اما کو کہ کیسرہ باجی پر جن آ گیا ببلو مو بناتے ہوئے بولا فاخرہ بیگم چادر اڑتے ہوئے بولی ارے صبح تو وہ شکر لینے آئی تھی تب بالکل ٹھیک تھی اس وقت اسے کیا ہو گیا جب وہ رحمت بی بی کے ساتھ کیسرہ کے گھر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کیسرہ کے دونوں ہاتھ آٹے سے گندے ہو رہے تھے اور وہ زور زور سے اپنا سر ہلا رہی تھی کبھی ہاتھ ادھر مارتی تو کبھی ادھر اس کی آنکھیں بخل زیادہ سرخ ہو کر باہر کو ابل پڑی تھی بیٹی کی حالت پر حاجرہ روئے جا رہی تھی کہ ایک عورت نے پوچھا کیا ہوا تھا فاخرہ کھسک کر حاجرہ کے قریب آ گئی صبح تک تو صحیح تھی شکر لینے آئی تھی حاجرہ تو پٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھوڑی دیر پہلے تک بالکل صحیح تھی بس آٹا گونتے گونتے اس کی طبیعت خراب ہو گئی منیرہ خالہ نے کیسرہ کو سنبھالنے کی کوشش کی پانی پلانا چاہا تو کیسرہ نے ہاتھ مار کر پانی گرا دیا ارے بہن کسی ڈاکٹر کو بلواؤ یوں تماشا دیکھتے رہو گے یہ ڈاکٹر کا نہیں بلکہ مولوی کا مسئلہ ہے کسی مولا مولوی کو بلانا ہوگا مجھے لگتا ہے کوئی جن من آ گیا ہے بڑی خوبصورت ہے نا جو اس پر جن آ گیا سلمہ مو بناتے ہوئے آہستگی سے بولی ہاں جن تو خوبصورت لڑکیوں پر آتے ہیں یہ تو عام سی شکل کی ہے انہوں نے کیسرہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کیسرہ کی حالت سے لگ رہا تھا کہ مزید اس کی خراب حالت ہو گئی ہے اس کے بالوں کی ایک موٹی لٹ اس کے چہرے پر جھول رہی تھی عام دن میں تو وہ لٹ کو بار بار اپنے ہاتھوں سے ہٹاتی تھی مگر اس وقت اسے اپنا ہوشنا تھا وہ لٹ کو کیا پیچھے کرتی اس کے بالوں کی لٹ اچھی گنگریالی کالی سیاہ تھی رحمت بی بی پانی پر قرآنی آیات دم کر رہی تھی اور منو خالہ مسلسل کیسرہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی ساتھ ساتھ کچھ پڑھ رہی تھی حاجرہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت پر حال سے بحال ہو رہی تھی بچے لڑکیاں عورتیں سب چمہ تھے مرد حضرات باہر کھڑے پریشان تھے میری بیٹی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی سالن بنایا آٹا گونتے گونتے جانے کیا ہو گیا دیکھو آٹا گوندا بھی نہیں ہے پوری طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی وہ سسکتے ہوئے بولیں یہ لو انہیں یہ افسوس ہے کہ آٹا پوری طرح کیوں نہیں گوندا سلمہ مسخرے پن سے ہنس کر بولی ارے آہستہ بولو سب پریشان ہے ستارہ نے اس کو ڈوکا منو خالہ نے دم کیا ہوا پانی ہاتھ کے جلو میں لے کر کیسرہ پر چھینٹا مارا اور ساتھ ہی ساتھ وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی وہ پڑھ کر پھونک ماری ان کا یہ عمل کرنا تھا کہ کیسرہ نے چیخنا شروع کر دیا وہ جو سر نیچے کیے زور زور سے اپنا سر ہلا رہی تھی اور اس کے بالوں کی لٹ بار بار ہل رہی تھی اچانک اس کی حالت غیر ہو گئی اور پھر پانی کے چھینٹے سے ایک تم اس کی آواز بدل گئی بھاری مردانہ آواز میں اس نے سر اٹھا کر منو اور رحمت بی بی کو سرخ انگارہ ہوتی آنکوں سے گورا کیسرہ منو خالہ پر جپٹا مارنے والی تھی کہ وہ تیزی سے دوسری طرف بھاگنے لگے کہ صورتحال بدلنے لگی تھی منو خالہ سمجھ گئی کہ اب معاملہ ان کے بس سے باہر ہے انہوں نے رحمت بی بی کو دیکھا پھر آہستگی سے کان میں کہا ہاں منو تم ٹھیک کہہ رہی ہو پر وہ پیسے بہت لیتے ہیں اور پھر گھر آنے کے تو کچھ زیادہ ہی لیں گے بچی سے بھڑ کر کچھ نہیں ہے حاجرہ نے مجھے پیسے دیئے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیں تو کچھ کرنا ہی ہے جوان بچی ہے اگر حالت اور بگڑ گئی تو وہ دونوں بہت فکر مند تھی ویسے بھی منو خالہ جن کا نام منیرہ تھا مگر سب منو خالہ ہی کہتے تھے انہیں سارے علاقے کی فکر رہتی تھی خاص کر پورے محلے کی ہمیشہ انہیں آگے آگے رکھا جاتا تھا چاہے پیسوں کی مدد ہو یا گھریلو ضرورت کے سامان کی کچن کے سامان کی یا ہاتھ پاؤں کی محنت منو خالہ ہر طرح سے حاضر رہتی تھی اور ایسے ہی ان کے شوہر جمعہ خان نیک انسان تھے جمعہ خان کے موں بولے بھائی ستار بھی ان کے ساتھ کاموں میں حصہ لیتے تھے منو بوہا نے بچے سے کہا جاؤ اپنے ابا کو اور چچا کو بلا کر لاؤ کہنا امی بلا رہی ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تو وہ کہتا اچھا امی چلا گیا جمعہ خان اور ستار آئے تو عورتیں ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئیں اور کہا جلدی سے عالم صاحب کو لے آؤ پر بھابی وہ پیسے بہت لیں گے گھر آنے کے زیادہ پیسے لیں گے ستار نے کیسرا کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا حاجرہ باجی سے پوچھ لیں حاجرہ نے سن لیا تھا اسی لیے وہ آ گئی اور کہنے لگی بھائی جو میرے پاس ہوگا وہ دوں گی بس میری بچی کسی طرح ٹھیک ہو جائے اور جو کم ہوں گے وہ پیسے ہم ملا لیں گے کیوں جی ٹھیک ہے نا منو خالہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں کیوں نہیں اب جلدی جاؤ جمعہ خان نے ستار کو دیکھتے ہوئے کہا اچھا بھائی ابھی جاتا ہوں یہ بول کر وہ فوراں عالم صاحب کو لینے چلے گئے کیسر کی حالت ویسی ہی تھی زور زور سے سر ہلانے لگی شاید اس کے سر میں درد ہو گیا تھا مسلسل سر ہلانے کے بعد وہ خاموش ہو گئی اس کے بال کھل چکے تھے وہ دونوں ہاتھ زمین پر جمعے سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی موٹی لٹ چول رہی تھی وہ اپنی گنگریالی کالی سیاہ لٹ کو آنکھیں پھاڑے غور سے دیکھ رہی تھی جیسے بہت ارمان ہو اس لٹ کو قریب سے دیکھنے کا پھر ایک ہاتھ زمین سے ہٹا کر لٹ کو پکڑ کر غور سے دیکھتے ہوئے لٹ کو زور سے ہلایا اور ساتھ ہی مسکرائی ایسے جیسے محبوب اپنی محبوبہ کی لٹ سے چھیر خانی کر رہا ہو عالم صاحب آ گئے آوازیں آنا شروع ہو گئیں عورتوں کی اور وہ عدب و احترام سے ایک طرف ہو گئیں سفید کپڑوں میں عالم صاحب کا نورانی چہرہ اور وہ اندر آئے جہاں کیسرہ بیٹھی تھی عالم صاحب کی آمد پر کیسرہ نے ایک تم نگاہیں اٹھا کر عالم صاحب کو غصے سے دیکھا اور ہوں ہوں کی آوازیں نکالنا شروع کر دی کیسرہ جو اپنی لٹ کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور لٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی عالم صاحب کی آمد اسے سخت ناگواز گزری اس کی حالت پھر سے بگڑ گئی عالم صاحب نے اس کے سامنے تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور بیٹھ کے کچھ پڑھنے لگے پھر کیسرہ کے اور قریب ہو گئے مگر تھوڑا سا فاصلہ تھا وہاں بیٹھ کر انہوں نے اپنا حصار باندھا اور پڑھائی شروع کر دی پڑھائی شروع کرنے کی دیر تھی کہ کیسرہ نے گھرانا شروع کر دیا وہ کبھی چیختی چلاتی تو کبھی غصے سے عالم صاحب کی طرف جپٹا مار دی مگر انہیں چھو نہیں پا رہی تھی اس کا چہرہ کرخت ہو گیا آنکھیں باہر کو اُبل پڑی وہ غصے سے چیختنے اور چلانے لگی مگر عالم صاحب پر اس کے چلانے کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ اپنی دھن میں سورہ جن پڑھنے میں مصروف تھے اور اس پڑھائی کا سلسلہ تقریباً دس پندرہ منٹ تک چلتا رہا پھر عالم صاحب نے پانی پر کچھ پڑھ کر پانی کو کیسرہ پر پھینکا تو کیسرہ کی آواز مردانہ ہو گئی اور وہ غصے سے گھراتے ہوئے بولی عالم چھوڑ دے مجھے تنگ مت کر عالم صاحب نے جواب دیا تو چھوڑ دے بچی کو کیوں تنگ کر رکھا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا کیسرہ نے مردانہ آواز میں جواب دیا تجھے اس کو چھوڑنا ہوگا اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے عالم صاحب نے اپنی تسبیح آگے کرتے ہوئے کہا کیسرہ نے چیختے ہوئے کہا ہٹ جا پیچھے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا میں اس کی خوبصورت لٹ پر عاشق ہو گیا ہوں کیسرہ نے اپنی لٹ کو پکڑ کر کہا میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا دونوں کی گفتگو سب لوگ غور سے سن رہے تھے لٹ پر عاشق کیسے ہوا تو کیسرہ نے جواب دیا میں یہاں سے گزر رہا تھا یہ سہن میں بیٹھی اٹھا گوند رہی تھی اس کی گنگریالی خوبصورت لٹ اس کے چہرے پر بار بار آ رہی تھی جسے یہ مسلسل اندازے دل ربائی سے ہٹایا جا رہی تھی اور بس میرا دل اس کی لٹ پر آ گیا اب میں اس کا عاشق ہو گیا ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا کیسرہ اپنی لٹ کو چومتے ہوئے مسکرائی تجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا تُو جنات میں سے ہے اور یہ انسان صرف ایک لٹ کی وجہ سے اسے تنگ مت کر ورنہ تُو اسے نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے جلا دوں گا عالم صاحب زورتار غسیلی آواز میں بولے تو کیسرہ نے جواب دیا تُو اپنی پڑھائی کر تُو مجھے جلائے گا تو میں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا اس کی زندگی ختم کر دوں گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہ چھیڑ عالم صاحب نے غور سے کیسرہ کو دیکھا کیسرہ میں مجود جن اس کی خوبصورت لٹ کو دیکھ کر اسے اپنی انگلی میں لپیٹنے لگا عالم صاحب نے پاس بیٹھے ستار کے کان میں کچھ کہا تو وہ فوراں اٹھے اور حاجرہ کے پاس جا کر بولے جلدی سے کینچی لاؤ انہوں نے بھی تیزی دکھائی اور کمرے میں جا کر کینچی لاکر ستار کو دی جسے انہوں نے کیسرہ سے چھپاتے ہوئے عالم صاحب کے پاس لاکر رکھ دیا عالم صاحب اپنی پڑھائی کرتے رہے کینچی ان کے ہاتھ میں تھی وہ کیسرہ کے قریب گئے اور اس پر پڑ پڑ کر پھونکے ماری کیسرہ مرتانہ آواز میں چیخی اور لٹ کو چھوڑ دیا لٹ پھر سے اس کے چہرے پر جھولنے لگی عالم صاحب مسلسل پڑھتے ہوئے ستار اور جمعہ خان کو اشارہ کیا اشارہ پاتے ہی دونوں نے کیسرہ کے سر کو زور سے پکڑ لیا تب ہی عالم صاحب نے کینچی اٹھائی اور جھٹ سے کیسرہ کی لٹ کو کاٹ دیا کیسرہ زور زور سے چلائی عالم کے بچے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ستار اور جمعہ خان پیچھے ہٹ گئے عالم صاحب کے کہنے پر یہ تُو نے اچھا نہیں کیا عالم میں جس چیز پر عاشق تھا تُو نے اسے کاٹ دیا کیسرہ غم زدہ اور افسردگی کے عالم میں کٹی ہوئی لٹ کو دیکھ کر غصے سے بولی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا وہ عالم صاحب پر حملہ کرنے کو تھی کہ عالم صاحب جو پہلے سے کچھ پڑ رہے تھے اس پر پھونکا اور اپنی تسبیح کو تین بار کیسرہ پر مارا جس سے اس کی چیخیں نکل گئی مت کر ظلم عالم مت کر ظلم کیسرہ زور سے چیخی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں آگ لگی اور بہت تکلیف میں ہو تکلیف کیسرہ کے چہرے پر تکلیف کیسرہ کو نہیں اس میں موجود جن کو مل رہی تھی ظلم کی بات کر رہا ہے تو ظلم تو کر رہا ہے اس پیچاری معصوم لڑکی پر عالم صاحب غصے سے بولی عالم صاحب بولے دیکھ میں تجھے ایک موقع دیتا ہوں کیسرہ کے جسم سے نکل جا ورنہ تجھے جلا کر بسم کر دوں گا جا چلا جا اپنی دنیا میں واپس کیسرہ کے ہاتھ سے لٹ گر گئی اور وہ تکلیف سے بلبل آ رہی تھی جا رہا ہوں اب کیا رکھا ہے اس میں یہ کہتے ہی کیسرہ ایک دم سے زمین پر گر گئی سب لوگ خاموش تھے عالم صاحب کچھ پڑھنے لگے آنکھیں بند کیے ہوئے چند منٹ بعد انہوں نے آنکھیں کھولی پھر پانی منگوایا پانی پر دم کیا کیسرہ پر دم کیا اور تھوڑا سا پانی کیسرہ کے موں پر چھینٹا مارا تو چہرے پر پانی کا پڑھنا تھا کہ کیسرہ نارمل انداز میں اٹھ پیٹھی اور حیرت سے چاروں طرف سب کو دیکھنے لگی اب وہ جن چلا گیا ہے کیسرہ ٹھیک ہے اسے بس کمزوری ہے خیال رکھنا اس کا میرا دم کیا ہوا پانی اسے پلاتے رہنا عالم صاحب نے جمعہ خان ستارہ منوب ہوا اور حاجرہ کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے کیا ہوا ہے سب کیوں آئے ہیں کیسرہ ادھر ادھر اپنا دوبٹہ ڈونتے ہوئے بولی تو حاجرہ جھٹ آگے بڑھی اور دوبٹہ اٹھا کر اسے اڑایا ادھر کمرے میں آرام کرو اور اپنے اٹھے والے ہاتھ دولو عالم صاحب نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے کہا کیسرہ کے پاس جہاں لٹ پڑی تھی اس جگہ کو دیکھا تو عالم صاحب مسکراتے ہوئے بولی وارے لٹ کا عاشق لٹ لے گیا لٹ غائب تھی جن اپنے ساتھ اس کٹی ہوئی لٹ کو لے گیا تھا عالم صاحب نے اپنا سر اوپر کو کیا اور پھر دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے لٹ کا عاشق جن لٹ لیے جا رہا تھا موسیقی موسیقی